السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب عصد الدین اویسی کے نام حضرت مولانا سجاد نومانی کا خلاخت بسمہ سبحانہ وتعالی برادر محترم و مکرم جناب عصد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا اور امید ہے کہ آپ باعفیت ہوں گے حالی واقعات اور ان کے ممکنہ دور رس نتائج کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرنے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں آپ بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے مسلم دشمن اور فستائیت کے علم بردار طبقے کی اصل عوامی طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق اویسی سے ہے اس کے زیل میں بے شمار سماجی اکائیاں آتی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب اس طبقے کے لوگ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف صف آرہ ہو جاتے ہیں تو ان طاقتوں کو شکست ہوتی ہیں گدشتہ کل گیارہ جنوری کو جو کچھ لخناوں میں ہوا اور اطلاعات کے مطابق یہ صرف آغاز ہے آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے پیش نظر یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ زیادہ ظالم لوگوں کے خلاف ووٹوں کے تقسیم کم سے کم ہوں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان سطور کے راقم کے دل میں آپ کے عزائم اور صلاحیتوں کی کتنی قدر ہے اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ خود زمینی حالات اور حقائق کی وجہ سے لکھی ہے ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ رائے میرے جذبات سے مطابقت نہیں رکھتی کاش کے تمام مظلوم و کمزور طبقات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت میں سیاسی طاقت کی تشکیل کا کام کاج آج سے چالیس پچاس سال پہلے شروع ہوا ہوتا اگر آپ میری گزارش سے متفق ہوں تو آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کے تقسیم کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے میری سمجھ کے مطابق آپ صرف ان سیٹوں پر بھرپور طاقت صرف کریں جہاں کامیابی یقینی ہو اور بقیہ سیٹوں پر آپ خود گڑھ بندن کے لیے اپیل کر دیں میرے خیال میں اس سے آپ کے مقبولیت اور آپ پر اعتماد بہت زیادہ بڑھ جائے گا جس سے آئندہ یعنی انتخابات کے فوراں بعد اپنی اصل نسب العین کے لیے فوری طور پر شروع کی جانے والی کوشش کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے یقین رکھے کہ یہ گزارشات میں نے صرف آپ اور ملک و ملت کی خیرغہی کے جذبے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اگر ناغوار خاتن ہوئی ہو تو معذرت خواہوں دعا گو اور دعاو کا محتاج وطالب خلیل الرحمن سجاد نعمانی